ایک حظیم سائنسدان پاسچر کے بارے میں جس نے اپنے کوشش اور امانداری سے انسان کی بہت بڑی خدمت کی دوستو جب انسان مخلص اور اماندار ہو تو اللہ اس کے ذریعے ہی مخلوق کا خدمت کرواتا ہے اللہ کو اس کی یہی کوشش اور امانداری پسند آیا اور اس کے آن دو ایک بہت بڑی تخلیق کروایا دوستو آج اس دور میں اگر ہم ایک ہیلتی لائف سٹائل سے گزر رہے ہیں تو یہ صرف لیوز پاسچر کی وجہ سے دوستو لیوز پاسچر نے سب سے پہلے کلیرلی بیکٹیریا جیسے اورگینزم کے بارے میں ایکسپیرمنٹ پروف کر کے بتایا اس نے بتایا بہت سے ایسے اورگینزم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے پر ہمیں انفیکٹ کرتے ہیں وہ 18 سنچری یعنی اپنے وقت میں لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بیکٹیریا ہے اور وہ ہمیں انفیکٹ کر رہا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ بیکٹیریا جیسے چیز سے واقف نہیں تھے اور وہ بیکٹیریا جانتے بھی نہیں تھے اس وقت یہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ لوگ بوت پریٹ کی وجہ سے مرتے ہیں پر پاسچور ان کو اسی وقت یہ سمجھایا کرتے تھے کہ بوت کی وجہ سے نہیں بند کی ایک ایسی اورگینزم ہے جو میں نظر تو نہیں آتا لیکن انفیکٹ کرتا ہے اور لوگ اس کا ار وقت مزاق ہوتے تھے